پاکستان میں اس وقت شرع سود ہے تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد یعنی تقریباً پونے چودہ فیصد تو پونے چودہ فیصد انٹرس ٹریٹ کا مطلب ہے کیا؟ آپ نے کسی بھی بینک سے کسی بھی قسم کا کرز لے رکھا تھا تو اس کی قسطوں میں اضافہ ہو جائے گا مثلاً اگر آپ اپنی گاڑی کی مہانہ کس پچاس ہزار روپے دے رہے تھے اور اس میں اس سے پہلے چھ ہزار روپے کا سود شامل تھا تو اب وہ چھ ہزار کا سود بڑھ کے سات ہزار ہو جائے گا پہلے سے مشکلات کا شکار پاکستانی معیشت پر یہ شرع سود کیسے اثر انداز ہوتی ہے اس پر مختلف آ رہا ہے لیکن ایک بات پہ ماہلین متفق ہیں کہ تمام ایسے کاروبار جو باقی دنیا کی طرح بینکوں سے پیسہ لے کے اپنا نظام چلاتے ہیں ان کے کاروبار کی لاغت میں اضافہ ہوگا تو وہ تمام کاروباری ادارے جو برامدات میں حصہ ڈالتے تھے شرع سود میں اضافے سے متاثر ہوں گے نتیجتاً حکومت کی برامدات میں اضافے کی توقعات تو شاید ادھوری رہ جائیں معیشت کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ حال ہی میں حکومت نے جو گاڑیوں موبائل فون سمیت تقریباً ارتیس اشیاں کی درابدات پر پابندی لگائی تھی شرع سود بڑھانے کا یہ فیصلہ اس کا اگر کوئی فائدہ ہو سکتا تھا تو اسے ختم کرنے کے مترادف ہے حکومت کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ایک بڑا چیلنج ہے جس میں ملک کے اندر موجود عوامل کے علاوہ کچھ بیرونی اناثر مثلاً تیل کی عالمی منڈی میں قیمتوں کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے سبسیڈیز کو جاری رکھنے کا حکومت کا فیصلہ آئیم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آیا مستقبل کریم میں ایک چیز جس پر معیشتدان اور سیاسی ماہرین بھی متفق ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ٹھہراؤ اور استحکام ہی پاکستانی معیشت کو سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے